بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کا عدالتی نظام دنیا کا بہترین عدالتی نظام ہے اور یورپ اس کو بڑا فالو کرتا ہے لارڈ برائس کے خیال میں امریکہ میں جو سب سے متاثر کن چیز ہے وہ اس کا عدالتی نظام ہے اگر اس کی خصوصیات دیکھیں تو اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوہرہ عدالتی نظام ہے فیڈل لیول پہ سپریم کورٹ ہے جبکہ ریاستوں کی عدالتیں بھی کام کرتی ہیں پھر یہ ایک دوسرے سے تعاون کرتی ہیں ایک دوسرے کا اترام کرتی ہیں قوانین میں بیک کرتی ہیں امریکہ میں اگر ہم دیکھیں تو دستوری اور قانونی عدالتیں موجود ہیں کچھ لیگل افیرز کے لیے ہیں جیسے محصولات ہیں فوجی عدالتیں علاقے عدالتیں جبکہ کانسٹیٹوشنل میٹرس کے لیے علیہ دہ عدالتیں موجود ہیں سپریم کورٹ کو نظر ثانی کے اختیارات حاصل ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور یہ آئین کے مطابق اگر کوئی چیز آئین کے ڈھانچے کو متاثر کرتی ہے تو اس کا ریویو کر کے اس کو ختم بھی غیر آئینی بھی قرار دے سکتی ہے عدلیہ آزاد ہے منٹسکیو کے نظریہ کے مطابق علیہ دی اختیارات کا نظریہ روب عمل ہے اور اگر عدالتیں جو ہیں وہ ایک دفعہ بن جاتی ہیں جیسے ججز ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیتا ہے تو اس کے بعد وہ برطرف نہیں کر سکتا ان کو کانگرس مواخذے کے ذریعے برطرف کر سکتی ہے کانگرس قانون بنا کر ججزوں کی تعداد کو کم کر سکتی ہے اور کانگرس قانون سازی کر کے نئی فیڈل کورٹس جو ہے وہ بنا سکتی ہے اب اگر ہم سپریم کورٹ کو دیکھیں تو اس کی بنیادی فلسفی ہے ایکول جسٹس انڈر ڈی لاؤ اور یہ جو سپریم کورٹ سٹارٹ میں بنی تھی تو یہ ایک چیف جسٹس اور فائیو فیڈل ججز تھے اس میں ایٹین زیرو سیون میں یہ سات ہو گئے ایٹین سکسٹی تھری میں یہ دس ہو گئے ایٹین سکسٹی نائن میں یہ نو ہو گئے اور اب بھی یہی تعداد ہے ایٹین سکسٹی نائن کے لاؤ کے مطابق ایک کیف جسٹس اور ایٹ ججز لیکن ایٹین تھرٹی سیون میں پریزیڈنٹ روز ویلٹ نے ایک نیو ڈیل پیکج دیا کہ اگر کوئی جج سیونٹی ایس تک پہنچ جائے اور ریٹائر ہونے کی بجائے اپنے فرائے سر انجام دے تو پریزیڈنٹ ایک جج اور بنا دے اور پرانا جج بھی کام کرتا رہے لیکن یہ تعداد ججوں کی نئے اور پرانے کی ملکل اٹھارہ سے اوپر نہ جائے لیکن یہ تجویز جو ہے کانگرس نے منظور نہ کی اب اگر ہم دیکھیں کہ ججوں کا تقرر تو آئین میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر انہیں مشورہ کر کے مقرر کرے گا یعنی لیگلی ان کی اہلیت کا کوئی مایار موجود نہیں ہے اس وقت تک لیکن عام طور پہ جو ججز پوائنٹ کیے جاتے ہیں وہ یا تو گورنر رہ چکے ہوتے ہیں یا آلہ یونیورسٹیوں سے فارغوں تحصیل ہوتے ہیں قانون کی تفصیلات ان کو اذبر ہوتی ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے صرف اپنی پارٹی کے ججز کرے وہ مخالف پارٹی کے ججز بھی بنا سکتا ہے اور سینٹ اگر چاہے تو وہ کسی جج کی تقرری کی توصیق سے انکار بھی کر سکتی ہے جیسے پریزیڈنٹ ہاور کے دور میں جو جان پارکر تھا اس کی تقرری کی جو ہے وہ منظوری سینٹ نے نہیں دی تھی اسی طرح ججز کے اہدے کی مایاد اگر ہم یہ دیکھیں وہ سیونٹی یز میں ریٹائرمنٹ کو لے سکتا ہے لیکن اگر وہ جسمانی طور پہ وزینی طور پہ فٹ ہے تو وہ تازندگی اپنے اہدے پہ فائز رہ سکتا ہے مواخذہ کار طریقہ کار تو موجود ہے جج کو اٹھانے کا لیکن یہ بڑا مشکل ہے آج تک سپریم کورٹ میں کسی جج کو مواخذہ سے نہیں اٹھایا جہاں سے کہا نائنٹین زیرو فور میں جسٹس چیز کے خلاف تحریک پیش ہوئی لیکن وہ ناکام ہو گئی اچھی ان کی تنخواہ ہے تقریب ایک لاکھ ڈالر ان کی پی ہے چیف جسٹس کی ایک لاکھ آٹھ ہزار اور دوسرے ججز کی ایک لاکھ چار ہزار تنخواہوں میں دورانے ملازمت کمی نہیں کی جاتی ہر جج کو الاؤنسز بھی حاصل ہوتے ہیں سپورٹنگ سٹاف بھی ہوتا ہے لائبریڈی کی سہول ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشن بھی موجود ہے سپریم کورٹ کا اجلاس اکتوبر کے پہلے منڈے کو شروع ہوتا ہے اور پھر اگلے یئر کے جھون تک جاری رہتا ہے منگل بودھ اور جمعرات کے دن مقدمات کی سماعت ہوتی ہے جمعہ اور ہفتہ کو عدالتی فیصلے کیے جاتے ہیں اور سووار کو یہ سنائے جاتے ہیں اجلاس کی کاروائی کے دوران نو میں سے چھے ججز کا ہونا ضروری ہے مقدمے کی سماعت کے بعد علیہ دا کمرے میں اس پہ بیعث ہوتی ہے ہر جج کے خیالات سنیارٹی کے اعتبار سے سنے جاتے ہیں یعنی مرتبے کے لحاظ سے ججز بیعث میں حصہ لیتے ہیں جب ڈیسیزن سناتے ہیں تو جونئر جج پہلے فیصلہ سناتا ہے اور فیصلے جو ہیں وہ قسرت رائے سے کیے جاتے ہیں اکثریت کے رائے سے اختلاف کرنے والا جج جو ہے وہ اپنا فیصلہ علیہ دا لکھتا ہے عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل تو نہیں کی جا سکتی لیکن صدر کے پاس معافی کی اپیل دائد کی جا سکتی ہے تو یہ سپریم کورڈ کے جو ہم نے آج کچھ بیسک چیزیں دیکھی ہیں انشاءاللہ آگے پھر جو ہے اس کی دوسری چیزیں ہم اختیارات نیکس لیکچر میں دیکھیں